سلام علیکم ناظرین برامات سلچانی سار کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی فیزہ کھانے پر بیٹھ کی ہوتی ہے تو اس کی ننتوں سے باتیں سنانے لگ جاتی اور کہتی ہے انہیں تو عادت ہے دوسروں کے سانے معصوم بننے کی اور دوسروں سے تعریفیں کروانے کی اس کے والد کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے تمہارا بھابی سے بات کرنے کا لیکن سنبل کی والدہ کہتی ہیں کہ آپ کو تو ہمارے ہی طور طریقے برے لگتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ خزر کس طرح اس کی تاریخیں کرتا ہے اور ہماری سنبل کو باتیں سناتا ہے تو اس کے والد بھی سن کر حیران ہوتے ہیں کہ آخر یہ ماجرہ چل کیا رہا ہے لیکن انہیں یہ پتا ہوتا ہے اس سب میں فیزہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے وہیں دوسری طرف دعا آفیس آتی ہے اور وہ سرفرا سے کہتی ہے کہ میرے کہنے پر غزنوی تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا کیا حشر کرے گا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے اور وہ سنبل تمہاری بہن اس کے سسرات والوں کو بھی تمہارے کردار کے بارے میں بتانا ہوگا تو پھر اسے تو طلاق ہو جائے گی پھر تمہارا کیا حشر ہوگا اور سرفرا اس کو دو دعا کی باتوں سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دماغ میں پھر بھی خرافات چل ہی رہا ہوتا ہے وہ اگلے دن جیسے ہی آفیس آتا ہے تو وہ نوشیوار سے کہتی ہے کہ آپ دعا کو میری سالی کی حیثیت سے جانتے ہیں لیکن آپ اس کے بارے میں ایک بات اور نہیں جانتے تو غزنوی کہتا ہے کیا بات تو بتاتا ہے کہ جیسے میری شادی تھی نا اس رات کو وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور یہ بات سن کر تو غزنوی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور ان باتوں پر اسے خود نہیں پتا کہ غزنوی اس کا کیا حشر کرے گا